اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل چٹورو کا اڈا آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست ریسپی لے کے آئی ہوں کابولی بریانی کی ریسپی لائی ہوں میں آج آپ لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے اور ضرور ٹرائے کریے گا تو میں نے شروعات کی ہے پیاز براؤن کرنے سے پھر اس کے بعد میں آپ کو انڈریڈینٹس دکھاؤں گی تو میں نے ایک کپ ریفائنڈ آئل لیا تھا اور اب میں نے اس میں پیاز براؤن کرنے کے لیے ڈال دیا ہے یہ دو پیاز ہے میڈیم سائز کی سلائس کی ہوئی مہین مہین تو یہ دیکھیں یہ میرا ڈھائی کپ باسمتی رائس ہے جس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے تو یہ میں مٹن کا بنا رہی ہوں یہ 250 گرامز ہمارا فریشلی واشد مٹن ہے یہ چنے کی دال ہے جس کو میں نے آدھے گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا یہ ابھی بھی بھیگی ہوئی ہے تو میکسیمم آپ ایک گھنٹہ یا پون گھنٹہ بھی بھگو سکتے ہیں تو یہ ون ٹیبل سپون نمک ہے ون ٹیبل سپون لال مرچ پوڈر ہے اور ہاف ٹی سپون گرام مسالہ پوڈر ہے تو پیاز یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ براؤن کیوئی ہے ادرک لسن کا پیس چار ٹی سپون دہی ہمارا دو ٹی سپون اور دو ٹی سپون دودھ میں سیون ٹو ایٹ کیسر کے پیٹلز میں نے بوائل کر لیا ہے تو یہ پانچ آلو ہیں جس کو میں نے بیس سے کٹ کے اور زرزرنگ ملا کے رکھ دیا ہے اب ہم اپنا یہ دال بوائل کرنے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور ون فور ٹی سپون میں نے ریفائنڈ آئل ڈالا ہے اور اب ہم اس کو جب تک گلے گا نہیں تب تک بوائل کریں گے دھیمی دھیمی آج پہ کریے گا بوائل دال ہماری گل گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ تیل جو ہم نے پیاز براؤنگ کیا تھا اس میں ہم مٹن ایٹ کر رہے ہیں ادھرک لسن ایٹ کریں گے اور جو ہمارے سوکھے مسالے تھے وہ ایٹ کریں گے دہی آئیڈ کریں گے میں نے اس ٹائم پہ کیسر کے کچھ پیٹرنز ڈالے تھے اگر آپ چاہیں تو اس کیب بھی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے تو کیوں کی میں پدیلے میں بنا رہی ہوں تو میں نے دو سو سو دو کا پانی یوز کیا ہے اسے گلنے کے لیے ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ آدھے سے پون گھنٹے میں یہ بن جائے گا پر اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا تھا پکنے میں تو اگر آپ کو جلدی ہے تو میں ریکمنڈ کروں گی کہ آپ کوکر میں بنایا اور ایک کپ پانی ڈالے اور اچھا سے گل آلے تو یہ میں نے گلنے کے لیے رکھ دیا ہے اب دوسری طرف میں آلو کو فرائے کر لوں گی تو یہ دیکھیں کڑھائی میں میں نے ریفائنڈ آئل لے لیا ہے اور اس میں میں آلو ڈال دوں گی اور پلٹ پلٹ کے اچھے سے فرائے کر لوں گی تو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ٹائم لگا تھا گوش گلانے میں تو اس وقت جب میں نے اسے چیک کیا تھا تو یہ ایٹی پرسنٹ گل گیا تھا گوش ہمارا تو اس ٹائم پہ ہی میں نے اس میں آلو ڈال کر دیا تھا اور آلو ڈال کرنے کے بعد میں نے اس میں آدھا کپ پانی ڈال کیا تھا سو دیکھ ہمارا مٹنگی جتنا بچا ہے وہ اچھے سے گل جائے گا اور اتنی دیر میں آلو بھی ہمارا اچھے سے گل جائے گا کیونکہ یہ بریانی کی ریسپی ہے کابولی بریانی کی ریسپی ہے تو اس کا چاوال کا میتھوڈ بھی ایک دم بریانی کے جیسا ہوگا تو یہ میں نے بڑے پتیلے میں چار لیٹر پانی لے لیا ہے اور اس میں میں نے نمک ایٹ کیا ہے سوری نمک کی ویڈیو شوٹ نہیں ہو پائیں پتہ نہیں کیسے تو یہ ون ڈیبل سپون سے تھوڑا سا کب میں نے ریفائن ڈال لیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ گھی بھی لے سکتے ہیں تو بوائل آنے کے بعد میں نے اس میں باسمتی رائز جو ہم نے بھیوکے رکھے تھے اس کا پانی بدل لیا تھا میں نے اور یہ دیکھیں تھری پارٹس میں جب ڈیوائیڈ ہونے لگ جائے گا تو ہم اس ٹائم پر سارا پانی اس کا ہم ڈرین کر لیں گے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں بریانی کو کس طریقے سے تہہ لگاتی ہوں تو میں بیچ میں گڑھا کر دیتی ہوں تھوڑے سے میں نے چاول نکال لیا ہے اور بیچ میں ایسے سپریٹ کر کے سائٹس میں اور ایسے میں نے ساری گریوی ایڈ کر دی اور یہ پیاز جو ہم نے براون کر کے رکھے تھے وہ ایڈ کر دی ہے چینے کی دال جو ہم نے گلا کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دی بہت ہی سمپل ہے یہ بریانی کی ریسپی کچھ اس میں الگ سا نہیں ہے اور یہ دیکھئے میں نے اس کو ایسے کور کر لیا جو سائٹس میں چاول تھے اور جو ہم نے پلیٹ میں چاول نکال کے رکھے تھے اس کو اوپر سے ڈال دیا تھوڑے سے میں نے براون پیاز بچا لیا تھے اوپر سے ڈالنے کے لیے اور یہ دیکھئے میں نے دوب ڈال دیا ہے کسر والا یہ کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اور اب میں نے اس میں دیسیگی تھوڑا سا ڈال دیا ہے وہ میں نے اندازے سے ڈالا ہے آپ اگر اندازے سے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں گی آپ کو کہ ایک سے ڈیل ٹی سپور آپ دیسیگی اس میں اوپر سے ڈ کر دیں بس نیچے جیسے توا رکھ کے آپ بریانی کو ڈم دیتے ہیں اوپر بھاری چیز رکھیں بس ویسے ہی آپ ڈم دے دیں اپنے سٹائل میں اور یہ بننے کے بعد یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے مجھے تو اور کھانے میں تو اچھا تھا ہی پر آپ یقین مانیے بہت ہی ٹیسٹی بریانی ہے اسے ضرور ٹرائے کریے گا یہ کابولی بریانی ہے پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کیسی لگی ہے وہ ضرور کمنٹ میں بتائیں نیکسٹ ویڈیو آنے تک اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی